بسم اللہ الرحمن الرحیم آہد جیمہ صاحب ان کا ایک بار پھر نام میڈیا میں آ رہا ہے انہوں نے کیا کانامان جان دیا ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں اب تو ماشاءاللہ سے وہ سیاستدان بھی بن گئے اور آہد جیمہ صاحب وہ سیاستدان ہیں جو ابھی تک پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنے وہ رکنے پارلیمنٹ نہیں ہیں لیکن ان کو وزیر بنا دیا گیا ہے نگران کیا بھی نہ تھی تو اس میں بھی ان کو مشہیر یا وزیر بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر اتراز ہوا تو ان سے یہ اوہدہ واپس لے لیا گیا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں تو آہد جیمہ پر اسی طرح سے کیسے تھے جس طرح سے شہباز شریف پر نواز شریف پر اور دیگر مسلم لیگ نون کے لیڈروں پر پپلز بارڈی کے لیڈروں پر جن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور یہ نیپ کی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی طرف سے جب پنجاب اسمبلی توڑی گئی تھی اس موقع پر اپوزیشن کی طرف سے جو ان جنوں مسلم لیگ نون تھی وزیرالہ کے لیے نگران وزیرالہ کے لیے جو نام دیا گئے تھے ان میں موسیٰ نکوی کا نام تھا اور ان کا بھی نام تھا اہد جیمہ کیا بھی اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کی کتنی زیادہ اڑان ہے اور آج کل وہ خبروں میں ایک بار پھیر آ گئے اس کے باوجود کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن وزیر بنا دیا گیا ہے سینل میں الیکشن وہ بعد میں لڑ لیں گے تو آج ان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے بچوں کی فیس تین سال کی فیس ماف کر دی گئی ہے ان کی اہلیہ کی طرف سے گورنر صاحب کو درخواست دی گئی پہلے ایچیسن کالیج کے پرنسپل مائیکل تھامسن کو درخواست دی گئی تھی لیکن انہوں نے فیس ماف کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد گورنر کو اپروچ کیا گیا تو گورنر نے اپنی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان کے بچوں کی تین سال کی فیس ماف کر دی اس پر پرنسپل کی طرف سے شدید حل دے عمل کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں استیفہ دے دوں گا لیکن ایسی فیس سے ایسا غیر قانونی کام میں نہیں ہونے دوں گا تھوڑی سے اس خبر کی طرف چلتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایچیسن کالیج کے پرنسپل نے سٹاپ کو خات کے ذریعہ اپنے استیفے سے آگاہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے متعصبانہ اقدامات نے سکول کی گورننس اور نظم و نصر کو خراب کیا کچھ لوگ کو ترجیح دینے کے لیے سکول کی پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا خات میں انہوں نے مزید کہا کہ سکول میں سیاست اور اکبرہ پروری کی کوئی گنجیش نہیں یکم اپریل کے بعد منیجمنٹ اور داخلوں میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے خبر میں کہا گیا ہے کہ واضح ہے کہ اہتیما کی بیوی فیس ماف کے لیے گورنر پنجاب کو درخواست دی تھی گورنر پنجاب کے کہنے پر اہتیما کے دونوں بچوں کی تین سال کی فیس ماف کی گئی تھی گورنر کے حکم نامے کے مطابق انہوں نے ہمدردانہ غور کرتے ہوئے وفاقی وزیر اہتیما کے بچوں کی فیس ماف کی کالج کے پرنسیپل نے منظور شدہ چھوٹی کے دورانیاں کے بعد سکول جائے نہ کرنے پر اہتیما کے بچوں کا داخلہ بھی منسو کیا تھا گورنر پنجاب نے پرنسیپل کے وہ آرڈر بھی مسترد کر دیئے تھے دوسری جانب وہ فاقی وزیر اطلاعات اتا تارڈر نے کہا کہ اہتیما کے بچے تین سال سے اہتیسن کالج میں نہیں پڑھ رہے اس لیے ان کی اہلیہ نے رولز کے مطابق فیس ماف کی درخواست دی جسے گورنر پنجاب نے قانون کے مطابق منظور کیا رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیں تو پتہ چلے کہ معاملے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے یہ اتا تارڈر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے فیس مافی کا معاملہ ہے بڑے بہت بڑے بے روکنر بلکہ آج کے وزیر وہ بھی اگر اہتیسن کالج کی فیس ماف کروانے چل جائیں تو پھر کون فیس ادا کرے گا کون اتنا ہوگا کہ جس کے عامدن کے اتنے ذرائع ہوں گے کہ وہ اہتیسن کالج کی فیس ادا کر سکے اگر اہتیما بھی یہ فیس ادا نہیں کر سکے تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ گورنر صاحب کی طرف سے بھی باقاعدہ بیان دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی طرف سے یہ جو پرنسیپل ہے یہ ایک سال میں سو چھوٹیاں کرتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو سو چھوٹیاں ویسے بھی کسی پرنسیپل کی بن جاتی ہیں وہ کیس طرح تین ماہ کی چھوٹیاں ہوتی ہیں وہ کتنے دنوں ہو گیا اور پھر جو گستڈ ہالیڈیز آتے ہیں وہ بھی چھوٹیاں ہوتی ہیں گورنر صاحب کی طرف سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تو خود اتنی زیادہ چھوٹیاں کرتے تھے اور ساتھ گورنر صاحب نے بلیگو رحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بندہ تو خود زیر اتاب آنے والا تھا اس لیے آپ نے آپ کو بچانے کے لیے ساتھ کچھ کیا ہے دیکھیں گورنر صاحب کیا کہتے ہیں بلیگو رحمان نے اضام عائد کیا ہے کہ پرنسیپل ایچیسن کالج ایک سال میں سو سے زیادہ چھوٹیاں کرتے تھے اور انکواری سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا گورنر نے اپنے بیان میں کہا کہ پرنسیپل ایچیسن کالج دو مرتبہ استیفہ کی درخواہ دے چکے تھے بورڈ نے نئے پرنسیپل کی تائناتی نہ ہونے کی وجہ سے استیفہ قبول نہیں کیا تھا تاہم اگر دوہزار چوبیس میں پرنسیپل کا استیفہ قابل عمل ہو جانا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ دو دفعہ استیفہ دے چکے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس طرح سے یہ تنازع سامنے آیا ہے کیا گورنر پاگر ہے کیا آتاتار پاگر ہے یا پھر پرنسیپل پاگر ہے کہ اس نے فیس معاف کرنے سے انکار کر دیا فیس معاف کرنے کی بجائے اس نے استیفہ دینے کو ترجیح دی ناظرین آپ بھی غور کیجئے کہ ان میں سے پاگل کون ہے کہ اس کو پاگلپن کے دورے پڑتے ہیں بہارال بڑے لوگ ہیں آہاچیمہ صاحب بڑے لوگ ہیں گورنر صاحب بڑے لوگ ہیں آتاتار صاحب بڑے لوگ ہیں اور آج کل تو ماشاءاللہ سے ان کے ہاتھ میں وہ بٹے رائے ہوئے جس کو یہ چھوڑنے کے لئے تھا یا نہیں ہے اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا جس دروازے سے بھی آیا فارم فارٹی فائیو کے ذریعے آیا فارم فارٹی سیون کے ذریعے آیا بہارال اقتدار کی بہاریں دیکھیں جو یہ دنیا کو دکھا رہے ہیں استیفہ کے حوالے سے اب انکوائری کے حوالے سے جیسا گورنر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے تو انکوائری ہوگی اس میں سے کیا نکلے گا دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے بہارال آہا چیمہ صاحب کے بچوں کی فیز وہ تو ماف رہے گی کیونکہ سارا کچھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے کہ اس معاملے کا بنتا کیا بنتا ہے بنتا کیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ